چاہتے ہیں کہ ایسا توفان آرہا ہے جو موڈی اور امیر شاہ کو نظر نہیں آرہا ہے اس میں پورا ہندوستان کا ستی اناس ہوئی آئے گا اگر وہ سمجھ جائے تو اچھا ہے اور نہ بہت برا ہوگا بائیس تارک کو فیصلہ آئے گا پورٹ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو اس کے بعد ہی دیکھیں گے اگر فیصلہ ہمارے حق میں آیا تو ٹھیک ہے اگر حق میں نہیں آیا تو یہ بہت بڑا توفان آئے گا ہندوستان کے اندر جو ہندوستان میں جس کے آواز نہیں آرہی ہے دونوں کو نہ موڈی کو نہ موڈی کو دیکھیں یہ چنگاری یہ جو آگ لگائی ہے ان لوگوں نے اور ہم اس آگ کو آگے تک لے کے جائیں گے یہ دلی ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان اور پورے ورڈ میں اس کی آگ لگ چکی ہے یہ جب تک واپس نہیں ہوگا یہ پروٹیس تب تک ختم نہیں ہوگا یہ ہمارے حق کی لڑائی ہے اور ہم اسے جیت کے رہیں گے انشاءاللہ ان کا کامی ہے یہ بی جے پی کا کامی ہے یہ ان کو ووٹ اس پر ملتا ہے اگر جگڑ ہی نہیں کر آئے یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں ان کو ووٹ کیسا ملے ہوگا یہ سب جھوٹے اگر خطرہ نہیں ہے تو بھی اس قانون کو ابھی یہی پر ہی رت کر دیں کیوں کہ اس کے اوپر آگیا ہے اس کو آگے بڑایا چلے آرہا ہے ختم کر دیں لکھت میں دے دیں پھر اپنا پروٹیس ہم ختم کر دیں گے یہ صرف ساجش کی جا رہی ہے اور یہ لاغو نہیں ہوگا اور انشاءاللہ بلکل نہیں ہوگا اور پورا ہندو مسلم سی کسائی سب ایک ساتھ ہے یہ دیش یہ ایک سیکولر ہے اور ہم اس کے اندر ایک ہی چیز کہیں گے کہ ہندو مسلم کی جو ایک طرح ہمارے نہیں ہے مذہب جو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہم ہندوستان ہمارا یہ ہندو مسلم کی تہذیب ہے اور یہ قائم رہے گی اس کو چاہے آر ایس ایس والے ہوں یا کوئی بھی دوسری چنزیم ہو جو ہمیں بگاڑنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے دیکھیں وہ تو یہی چاہتے ہیں یہ دھنگا کرائیں اور اپنا ذاتی وارٹ پر ووڈ لیں یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے یہ ہندوستان میں آپ کو پہلے بھی بولا کہ یہ سیکولر ملک ہے ہم اس کے اندر آمن چاہتے ہیں اور یہ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور وی جے پی کی ستنی بھی جو بھی ساجش ہوگی وہ اس کو ہم ناکام کریں گے چاہے اس کے نہیں ہمیں اپنا خون اور اپنا پسینہ اپنا پیسہ اپنا جان اور لانمخت لگانا پڑے ہم اس کے نہیں اس کو ناکام کر کے رہیں گے یہ ساجش ہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ساجش کو ناکام کر رہیں گے ہم انشاءاللہ